اسرائیل کو لے کر ایران کا رخ اب بہت سخت ہو گیا ہے ایران نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ وہ اسرائیل پر بہت بڑا حملہ کرے گا اور ایسا حملہ ہوگا کہ اسرائیل کو اپنے کیے پر ہمیشہ پچتاوہ ہوتا رہے گا دراصل پچھلے دنوں سیریا یعنی شام کے دمشق میں ایرانی کومرس ہاؤس پر زوردار حملہ ہوا تھا جس میں جاں بہت ہوئے تیرہ لوگوں میں ایران کے ریولیشنری گارڈز یعنی پازداران اسلام کے سات افسران شامل تھے ان میں جنرل محمد رضا زاہدی اور ان کے ڈپٹی شامل تھے دونوں ملکوں کے بیچ لمبے وقت سے چل رہی ٹارگیٹڈ قتل و غارت کی تاریخ میں پہلی بار اسرائیل پر ایران کی ایلیٹ فورس کے اتنے عالی افسر کو شہید کرنے کا الزام ہے اس وقتے کے بعد ایران غصے سے آگ ببولہ ہے اس کے پاس دنیا کا سب سے ایڈوانس راکٹ اور مسائل سسٹم ہے جس کا مو اسرائیل کی جانب بھما دیا گیا ہے ایران کی دھمکی سے سپر پاور کہے جانے والے امریکہ کی بھی نیند اڑ گئی ہے امریکہ نے اپنے شہریوں اور اپنے لوگوں کے لیے ایڈوائزری جاری کر دی ہے جس میں صاف کہا گیا ہے کہ اسرائیل جانے سے پرہیز کریں یہاں کسی بھی وقت ایران کا زبردست اٹیک ہو سکتا ہے امریکہ نے اپنی ایمبیسی کے سٹاف سے بھی کہہ دیا ہے کہ گریٹر یروشلم اور تیل عویب کے باہر کہیں بھی سفر نہ کریں اسرائیل کے ان دو شہروں میں کڑے حفاظتی بندوبست ہیں لیکن دور دراز کے علاقوں میں ایران کے حملوں سے بھاری لقصان کا امکان ہے اس مسئلے میں برٹن نے بھی دخل دیا ہے برطانیہ کے وزیر خارجہ یعنی ودیش منتری لارڈ کیمرون نے کہا ہے کہ ایران ہو سکے تو حملہ کرنے سے پرہیز کرے دراصل اس معاملے میں اسرائیل کا رویہ دو رخی ہے نہ تو وہ سیریا میں ایران کی افسران کو مارنے کی ذمہ داری قبول کر رہا ہے اور نہ ہی سیدھے طور پر اس سے انکار کرتا ہے ایسے میں ایران کا دعویٰ یہاں مضبوط لگتا ہے کہ حملہ یہودیوں کے ملک نے ہی کیا ہے جس طرح کے حالات بن رہے ہیں اس سے سب سے بڑا خطرہ تو یہ ہے کہ اگر ایران جنگ میں سیدھے اتر گیا تو دنیا کی کئی طاقتیں اس کی سیدھی حمایت میں آ جائیں گی دوسری طرف اسرائیل کے لیے کچھ اور دیش کھڑے ہو جائیں گے یہ حالات عالمی جنگ یعنی وشوید کی جانب لے جا سکتے ہیں ایران عرب دنیا میں اپنا دب دبا بنانا چاہتا ہے تو اسرائیل کی کوشش رہتی ہے کہ شام اور عراق میں ایرانی اثر کو کم کیا جائے سیریا میں ایران کاؤنسل خانے پر ہوئے حملے میں جنرل محمد رضا زہیدی مارے گئے ہیں جو لبنان اور سیریا میں آپریشن کی ذمہ داری سمال رہے تھے